اسلام علیکم دوستو میرا نام ہے وسیم اوان اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں وسیم اوان ٹی وی یوٹیوب چینل دوستو آج ہم اس ٹاپک پر بات کریں گے کہ جن عورتوں کا نام رے زے زوے زواد اور نون سے شروع ہوتا ہے ان کا برج اور ستارہ کیا ہے ان میں کیا خوبیاں اور خامیاں ہوتی ہیں یہ کس شخصیت کے مالک ہوتے ہیں ان میں کیا خصوصیات ہوتی ہیں اور کس فطرت کی ہوتی ہیں تو ناظرین جن عورتوں کا نام رے زے زوے زواد اور نون سے شروع ہوتا ہے ان کا برج اقرب ہے اور ستارہ ان کا مریخ ہے ان لفظوں سے جن عورتوں کا نام شروع ہوتا ہے ایسی عورتیں خوشمزاج فطرت کی ہوتی ہیں جسم پر تل کا عموماً نشان پائے جاتا ہے یا کوئی نہ کوئی اور نشان پائے جاتا ہے جو کہ نیک بختی کی نشانی ہوتی ہے روز بروز ان کا ستارہ ترقی پر رہتا ہے رنج و محنت بہت اٹھاتی ہیں ان نام والی عورتوں کو چاہیے کہ بڑوں کی نصیت قبول کر لیا کریں اور اپنے دل کا بھید کسی سے نہ کہا کریں ان ناموں والی عورتیں ایک آدھ مرتبہ کسی سے کچھ نہ کچھ دھوکہ اٹھاتی ہیں ان کو چاہیے کہ ایسے موقع پر صبر کیا کریں اور غصہ کو تر کر کے معاملے کو وقت پر چھوڑ دیا کریں یہی ان کے لئے بہتر ہوتا ہے ایسا کرنے سے یہ زندگی ہسی خوشی گزاریں گی اور زندگی میں ذہنی سکون پائیں گی بادی اور سردی مادہ وغیرہ کے سباب اکثر بیمار رہتی ہیں درد سار درد کمر اور دل کا کانپنا بھی ان میں عام ہوتا ہے جسم میں سنسنی اور بوجھ پن بھی ان میں عام ہوتا ہے یہ عورتیں والدین سے فیض پاتی ہیں اور اولاد عموماً ایک سے زیادہ رکھتی ہیں ان نام والی عورتیں فضول لوگوں سے دوستیاں نہیں پالتی ہیں ان میں سے بعض عورتیں دشمن بہت بنا لیتی ہیں یعنی بظاہر دوست اور پیچھے دشمن کبھی کبھی بہت مایوس ہو جائے کرتی ہیں اور اپنی موجودہ زندگی سے اور حالات سے گھبرا کر موت کو ترجیح دینے لگتی ہیں ایسی حالت میں ان کو درود ابراہیمی پڑھنا چاہیے اس سے ان کی پریشانی بھی ختم ہوگی اور ان کو ذہنی سکون نصیب ہوگا رے زے زوہ زواد اور نون سے شروع ہونے والی کچھ عورتیں ایسی بھی ہوتی ہیں کہ اگر ان سے کوئی غلطی ہو جائے تو اسے صحیح کرنے کا مکمل دم رکھتی ہیں کس مسئلے کو کیسے حل کرنا ہے یہ بہت اچھے طریقے سے جانتی ہیں ان کے کیے ہوئے کام میں اگر کوئی غلطی نکالے تو یہ بالکل بھی ان کو اچھا نہیں لگتا کیوں کہ ہر کام اپنی طرف سے بہت اچھی طرح کرتی ہیں ان میں سے بعض بہت زدی ہوتی ہیں کوئی بھی کام کروانے کے لیے ان کی منتیں کرنی پڑتی ہیں اور بار بار کہنا پڑتا ہے ان کی خوبی یہ بھی ہوتی ہے کہ اگر کسی سے ان کی دوستی ہو جائے تو اس کے بارے میں ساری معلومات اکٹھی کرتی ہیں مگر اپنے بارے میں بہت صرف نام تاکی رکھتی ہیں انسان کو یعنی کہ اپنی ساری پرسنل معلومات کسی سے اتنی آسانی سے شیئر نہیں کرتی کیونکہ یہ پیار اور محبت کے معاملے میں بہت گہری دلچسپ بھی نہیں رکھتی لیکن یہ رشتوں کی دل سے قدر کرتی ہیں اور رشتوں کے لیے قربانیاں بھی دیتی ہیں ناظرین جتنی بھی چیزیں آپ کو بتائی گئی ہیں یہ کوئی علم غیب نہیں ہے کیونکہ علم غیب اللہ تعالیٰ کی ذات کے پاس اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے پاس ہے کیونکہ لوگ بہت عجیب کمٹس کر رہے ہوتے ہیں آپ کو یہ بات بتاتے چلیں کہ جتنی بھی باتیں آپ کو بتائی جاتی ہیں یہ ایک ابزرویشن ہوتی ہے ایک اندازہ ہوتا ہے ایک مشاہدہ ہوتا ہے اور ہمارے جتنے اسٹرالوجسٹ ہوتے ہیں ان کا نام کے الفاظ کے حساب سے ایک پریڈیکشن ہوتی ہے ایک مشاہدہ ہوتا ہے آپ ویڈیو کو لائک کریں اور کمنٹ کر کے بتائیں کہ ہمارا مشاہدہ آپ کی شخصیت کے مطابق کتنے پرسنٹ صحیح ہے اور غلط ہے اور ہمارے چینل کو سکرائب کریں اور گھنٹی کا بٹن دبا کر ساتھ آل کا بٹن ضرور دبائیں شکریہ